سائے بابا اللہ سائے بولو مولا سائے بولو نانک سائے بولو گوبند سائے بولو شریسائی ناد مہاراج کی جے یہ لو بیٹی پشاک پیتا جی میں دیکھتی ہوں کہ آپ ہر صبح پوری شردھا سے سائے جی کی پوجا کرتے ہیں اور کبھی نہیں بھولتے اس لئے بیٹی کہ سائے ناد جی کا آشروعات لے کر دن شروع کرنے سے ہر کاریہ شب ہوتا ہے پیتا جی سائے بھارت دیش دنیا کے ہر کونے میں سائے جی کی پورے من سے پوجا کرتے ہیں ان میں ہر دھرم اور پند کو ماننے والے لوگ بھی شامل ہے ہاں بیٹی سبھی دھرموں کے ماننے والے لوگ سائے کا آشروعات پرابت کرتے ہیں پیتا جی میں نے آپ کو ہمیشہ سائے جی کے بھجن گاتے ہوئے سنا ہے پر میرا من ان کے بارے میں جاننے کو کرتا ہے مجھے ان کی کتھا ان کا جیونچاریتر بتائیے نا پیتا جی تمہارے من میں بہت اچھا ویچار آیا ہے اور آج گرووار کا دن بھی ہے اسے بابا کا دن مانا جاتا ہے آج میں تمہیں ان کی کتھا سناتا ہوں جو مجھے ان کے بارے میں لکھے گئے جیونچاریتر اور شرڈی کے لوگوں سے سننے کو میری جی پیتا جی موسیقی سائی بابا کا دھام شرڈی ہے یہ ستھان مہراشتھ میں کوپر گاؤں کے پاس ہے یہاں پہنچنے کے لیے ریلوے کا منمار جنگشن پاس پڑتا ہے منمار جہاں سکھوں کا پرسید گردوارہ بھی ہے منمار اسٹیشن سے اتر کر بس اور ٹیکسی دوارہ شرڈی پہنچا جا سکتا ہے کچھ ریل گاڑیاں کوپر گاؤں بھی رکھتی ہیں جہاں سے شرڈی بلکل پاس پڑتا ہے بس اس شرڈی گاؤں کو بابا نے اپنا اسطحان بنایا اور اپنی لیلہ دکھائی اور یہی مہا سمادھی بھی لی یہی باری میں اب ان کا مندر ہے جہاں ان کی سمادھی ہے اور پاس ہی ہے دوار کا مائی سہیں بابا کا ٹھیکانہ تھوڑا دھیان لگا تھوڑا دھیان لگا بابا دوڑے دوڑے آئیں گے اکھیاں من کی کھول اکھیاں من کی کھول تجھ کو درشن وہ کرائیں گے تجھے گلے سے لگائیں گے تھوڑا دھیان لگا یہ وہ اسطحان ہے جہاں دنیا بھر سے شردھالو بابا کے درشن اور آشروات پانے آتے ہیں پر سویم بابا اس اسطحان پر کب آئے کہاں سے آئے نشت روپ سے کوئی نہیں جانتا ان کے جن کے بارے میں اور آرمب کے بال کال کے بارے میں تو سویم بابا ہی جانتے تھے لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ بابا دس بارہ ورش کی عمر میں ایک بارات کی ساتھ یہاں آئے تھے اور بارات کے جانے کے بعد یہیں شردھی میں رک گئے یہاں وہ کافی برس رہے اور ان ورشوں میں کافی لوگ انہیں ماننے بھی لگے وہ یہاں کے لوگوں سے بات چیت کرتے بچوں کے ساتھ کھیلتے پر اپنے جن کے بارے میں نہ انہوں نے کسی کو کچھ بتایا اور نہ ہی کوئی جان پایا یہاں کے کرشنا مندر کے پجاری مالسہ پتی اور بیجا بھائی کا ان کے پتی کافی سنے تھا بیجا بھائی انہیں بڑے پیار سے کھانا کھلاتی تھی بیجا ماں بہت بھوک لگی ہے تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا کھائے بغیر بھوک نہیں مٹے گی آؤ آج کچھ زیادہ نہیں بنا بند بس یہ چاول اور ڈال ہی ہے ماں تو بھگوان کا روپ ہوتی ہے اس کے ہاتھوں سے جو ملے امرت ہوتا ہے کھانے سے تو صرف پیٹ بھرتا ہے ماں کے پیار سے آتما کی دھرپتی ہوتی ہے لاؤ ذرا یہ امرت مجھے بھی چکھنے دو بابا جب سے تم شرڑی آئے ہو اپنے کھنڈوا کے شری کرشن کی پوجا کرنے میں اور بھی آنند آنے لگا ہے پریم اور سنتوش کی دھارہ بہنے لگی ہے بابا جے شری کرشن بس ایسا ہی باتاورن بنا رہے کہیں کہیں تمہاں میں چھوڑ کر چلی تو نہیں جاؤ گے نا ارے اپنی مائی کو چھوڑ کر بھی کوئی جاتا ہے آگے اللہ مالک ہے بابا شریڑی گاؤں میں سبھی آپ کا آدھر کرتے ہیں پر وہ پنڈت کل کرنے ہی پتا نہیں کیوں آپ کے بارے میں اُلٹا سیدھا بولتا رہتا ہے بہت برا لگتا ہے بابا نا سمجھ پر غصہ نہیں کرتے ترس کھاتے ہیں ہر گھٹنا پربو کی لیلا ہے واہ سچ مجھ تیرے ہاتھ کا بنا کھانا امرت ہے ماں شریڑی میں بابا کے پرتی سنے رکھنے والوں کی گنتی لگاتار بڑھتی گئی پر پھر اچانک ایک دن بابا کہیں چلے گئے مالسا پتی اور بیجہ بائی کافی دکھی ہوئے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ فقیروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہوتا نہیں جب جہاں ان کا من ہوتا ہے وہیں رمتے ہیں پر بابا کے پرتی سنے اور مہو نے انہیں دکھی کیا ہوا تھا جائے شری کشنا سچ بیجا جب سے وہ فقیر اس گاؤں سے گیا ہے اپنے کھنڈوا کی پوجا کرنے میں ویسا آنند نہیں آتا من نہیں لگتا میں بھی تو ہر روز کھانا بنا کر اس کی پرتیقشہ کرتی ہوں پر وہ دکھائی نہیں دیتا پتہ نہیں وہ کب آئے گا اور مجھ سے کھانا مانگے گا سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ یہاں سے گیا کیوں بھول گئی بیجا وہ فقیر کیا کہتا تھا ہر گھٹنا پربو کی لیلہ ہے سچ کہتے ہو مالسا پر میرا من نہیں مانتا پتہ نہیں وہ مہاتمہ اس سمجھ کہاں ہوگا میری تو اچھا ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ وہ جلد ہی شردی واپس لوٹ آئے بابا کو جن کلیان کے کارے کرنے تھے اس لیے وہ چلے گئے تھے کہتے ہیں کہ ایک چاند نام کے مسلمان ویعاپاری کی گھوڑی کھو گئی تھی وہ بیچارہ جنگل میں اسے ڈھونڈتا بھڑکتا پھر رہا تھا وہیں بابا بیٹھے اپنے توتے سے باتے کر رہے تھے دیکھو اس چاند کی گھوڑی کھو گئی ہے آپ تو کوئی پہنچے ہوئے فقیر معلوم ہوتے ہیں بینا کہے ہی میرا درد جان لیا وہ گھوڑی مجھے بہت عزیز ہے جب سے آئی ہے میری قسمت کھل گئی ہے بابا یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا وہ مجھے واپس مل جائے گی اللہ مالک ہے آپ مسلمان ہیں بابا ہندو سکھ عیسائی کون ہیں آپ بابا ایشور تو ہر روپ میں موجود ہے سب کا مالک ایک جائے شریف کرشنا وہ ماف کیجئے میں بھول گیا تھا مہرمانی کر کے بتائیے میری گھوڑی تو مل جائے گی شدہ رکھ سبر سے کام لے کام ہمیشہ فتح ہوگا تمہاری گھوڑی کا نام بجلی ہے نا بجلی اور بیٹی اس کی گھوڑی اسی سمیں دورتی ہوئی آگئی چاند اپنی گھوڑی کو پا کر بہت خوش ہوا پوس فاکیر کے پرتی نت مستق ہو گیا بابا آپ ہمارے ساتھ چلیں اور خدمت کا موقع دیں نہیں بھائی مجھے تو شیرڈی جانا ہے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے بابا پرسوں میرے بھتیجے کی بارات شیرڈی جا رہی ہے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے آپ کی نظریں کرم رہیں گی تو سب اچھا ہی اچھا ہوگا چلو بھائی بھگوان سب بھلی کریں گے اور اس طرح شیرڈی سے گئے بابا ایک بار پھر بارات کے ساتھ شیرڈی واپس آ گئے وہی پر انہیں اپنی بیجا مائی کی میٹھی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے ماں کی میٹھی میٹھی جھڑکیاں سنی انہیں تسلی دی اور اپنے پریہ نیم کے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے یہ پیڑ آج بھی شیرڈی میں ہے اور بھگتوں کے لیے شردہ کا اسطحان ہے بابا نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہی تھے کہ چاند وہاں پہنچا شادی کی رسمیں ہو چکی تھی انہیں دولی کے ساتھ واپس جانا تھا چاند نے بار بار بابا سے منتے کی کہ وہ اس کے ساتھ چلیں تب بابا نے اسے سمجھایا لے ہی جانا ہے تو مجھے اپنے من میں لے کر جاؤ جو ایک بار میرا ہو گیا میں جن جن کے لیے اس کا ہوں لو یہ میرا توتہ اپنے پاس رکھ لو بابا یہ آپ کی یاد کے طور پر ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا میں اسے اپنی جان سے بھی زیادہ سنبھال کر رکھوں گا اللہ مالک ہے پوجہ کا سمجھ ہو گیا مالسا ہاں سائی آئیے آرے یہ تو مجھے سائیں کیوں کہنے لگے ہو میں خود بھی نہیں جانتا سائیں سانج کے اس پویتر بیلا میں یہ نام اچانک ہی میرے مہوں سے نکل گیا اور جو نام انجانے ہی نکل جائے وہ شب ہوتا ہے پویتر ہوتا ہے یہ نام میرے مکھ میں میرے کھنڈوبا نہیں ڈالا ہے ورنہ میں کیا ہوں کہو بابا میرا دیا نام منظور ہے اللہ مالک ہے کھل صبح نیم کے پیڑ پر اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور اگلی صبح بابا نے نیم کے پیڑ پر آئے مالسا سے کہا کہ پیڑ کے پاس کی زمین کھو دو اگر اس تپو بھومی اس گروستان پر آج بھی چار دیئے جلتے ہوئے ملیں تو مجھے تمہارا دیا ہوا نام سائیں بابا منظور ہوگا مالسا ساتھیوں نے کھدائی شروع کی سب ہی کے آشری کا ٹھکانہ نہ رہا جب وہاں چار دیئے جلتے ہوئے ملیں یہ دیئے ستی دھرم شانتی اور پریم کے بردیگ ہیں اب یہاں ان کا سمیں پورا ہوا اب انہیں دھونی کے روپ میں میرے کرم ستھان پر جلنا ہوگا جی بابا اور تب سے وہ دھونی آج بھی جل رہی ہے اس چمتکاری دھونی نے ہمیشہ دکھیوں کو رہات پہنچا ہی ہے جب ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تب یہ دھونی بابا کا آشروعات مریض تک پہنچاتی ہے اور وہ چنگا ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک مریض تھا چندن اس کے پتا جانے مانے کابل ڈاکٹر تھے ہر طرح کی دیکھوال کے بعد بھی چندن کی طبیعت لگا تار بگر تھی چلی گئی سارے ٹیسٹ کروائے گئے تو پتا چلا کی بلٹ کینسر ہے وہ اور اس کی پتنی یہ شودرا پوری طرح ہی لگئے کتنی عجیب بات ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں نہ جانے آس تک کتنے ہی مریضوں کو جیون دان دے چکا ہوں پر آج میرا اپنا بیٹا مریتیو شایعہ پر پڑا ہے اور میں کچھ ہی کر سکتا ایسا مت کو میرے دھیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر میرا چندر نہیں رہا تو کیا میں رہ پاؤں گی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا آپ اس طرح ہمت ہار جائیں گے تو کیسے چلے گا یا شودرا میں نے ہمت نہیں ہاری حالات نے میرے ہاتھ چکڑ لیے ہیں میں چاہ کر بھی اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا کہ میرے بیٹے کو بلٹ کینسر ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمیں اپنے بیٹے کو دھیرے دھیرے اپنے سے دونٹ چاہتے دیکھنا ہوگا نہیں اس سے پہلے میں ہی چلی جاؤں گی یا شودرا خود کو سمالو یا شودرا خود کو سمالو یا شودرا بار بار روتی اور بے ہوش ہو جاتی وہ اپنے گھر کے چراغ کو اس طرح بستے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی بابا کی کرنی دیکھو یا شودرا کی بہن جو شرڈی میں رہتی تھی وہ یا شودرا سے ملنے آئی اس نے دونوں کے حالت دیکھ کر کہا کہ ہمارے شرڈی میں ایک پہنچے ہوئے سنت سائیں بابا پدھارے ہیں چندن کو ان کے چرنوں میں لے جاؤ یہ ضرور اچھا ہو جائے گا نہیں نہیں میں اپنے بیٹے کو اس کے آخری دنوں میں اس طرح بھٹکانا نہیں چاہتا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں میں اس اچھائی کو سکار کر چکا ہوں تم بھی سکار کر لو اور اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں آرام سے مرنے دو کبھی نہیں میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ آخر تک ہمت نہ ہارے اور کوشش کرتا رہے اسے بھی ایک کوشش سمجھ کر ہی کر لے ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو چلتے ہیں لیکن یہ صرف تمہاری زد ہے پھرٹ کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے یشوکرہ کوئی علاج نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ لیجیے کہ آپ یہ میرے اور اپنے بیٹے کے لیے گھر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنے بیٹے کو اسی خالت میں کار میں ڈال کر شرڈی پہنچ گئے شرڈی پہنچتے ہی یشوکرہ اپنے بیٹے چندن کو لے کر بابا کے پاس پہنچی بابا نے دیکھا پاس کے جلتے ہوئے کن سے دو چھٹکی بھبو تھی ایک چھٹکی چاٹنے کو کہا اور ایک چھٹکی ملنے کو اور بابا کا چمتکار دیکھو چندن ٹھیک ہونے لگا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا ڈاکٹر یہ دیکھ کر باب فیبور ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے سائیں بابا کے بھکتوں میں شامل ہو گئے اس طرح بابا کے دربار میں ہر روز میلا لگتا تھا دور دور سے ان کے بھکت آتے روتے ہوئے آتے اور ہستے ہوئے جاتے اور بابا کے پرتی اپنی بھکتی کا گان کرتے ایسے ہی ایک دن دربار لگا تھا تب ہی ایک چھپکلی بابا کی گود میں آگری بابا نے چھپکلی کو اٹھایا اور ایک کونے میں رکھ دیا یہ دیکھ کر پیجا مائی کا پیٹا تاتیا پہ اچھکیت ہوا بابا نے اسے سمجھایا حیران مت ہو تاتیا اس چھپکلی کی بھی بڑی وچتر کہانی ہے یہ دو بہنیں تھیں جس مکان میں یہ رہتی تھی وہ میرے بھکتوں کا مکان تھا ایک دن بھکتوں کے گھر ایک رشتے دار آیا بھکتوں نے اسے گھی کا ٹن دیا رشتے دار ٹن وہیں رکھ کر کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا ایک چھپکلی اس میں گر گئی وہ رشتے دار اس ٹن کو لے کر اورنگ آباد کی اور چل دیا یہ چھپکلی اپنی بہن کے بیچوں کو سہ نہیں پائی اور بھکتوں کے کپڑوں میں چھپتے چھپاتے یہاں چلی آئی لو اس کی بہن بھی آ گئی ایک گھرسوار بابا کے دربار کے باہر سے کسر رہا تھا وہاں پہنچتے ہی اس کا کھوڑا رک گیا اور آگے جانے کو نہیں ہوا گھرسوار نے سوچا شاید کھوڑا تھگ گیا ہے میں بھی تھوڑا آرام کر لیتا ہوں یہ وہی گھرسوار تھا جو گھی کا ٹین لے کر اورنگ آباد جا رہا تھا جیسے ہی اس نے بیٹھنے کے لیے چادر بچھائی اس میں سے چھپکلی نکلی اور چلتے ہوئے سائیں کے دربار میں پہنچی اور بابا کے گود میں گر پڑی تو آ گئی تو بھی اپنی بہن کے پاس دیکھا تاتیا میں نے کہا تھا نا چل آجا اپنی بہن کے پاس بیٹھ جایا ہم ہر گھٹنا پربو کی لیلا ہے تاتیا وہ نہ جانے کب کس کو کہاں لے جائے بابا کے بھتوں کی گنتی لگا تار برتی چا رہی تھی دوار کا مائی مسجد ان کا ٹھکانہ بن گئی تھی جہاں دور دور سے شردالو آتے پر دوار کا مائی مسجد ان کا ٹھکانہ کیسے بنے اس کی بھی ایک کہانی ہے بابا ازان کے سمیں نواز پڑھتے اور شیولنگ کی پوچھا بھی کرتے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ بابا ہندو ہیں یا مسلمان اس پر بابا ہس کر جواب دیتے نا میں ہندو ہوں نا مسلمان نا پارسی میں تو کیول انسان ہوں اور انسانیت ہی میرا دھرم ہے جس کا کوئی دھرم نہیں وہ ادھرمی ہے تمہیں گاؤں میں رہنے کا کوئی ادھکانی تمہیں یہاں سے جانا ہوگا اللہ مالک ہے تب ہی گوویند راو رہنا تمول کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک دوار کا مائی مسجد ہے جسے ہندو پریوار نے بنوایا تھا آج یہ مسجد نیران پڑی ہے آپ اسی کو اپنا آشرم بنائیں بابا اس کے ساتھ دوار کا مائی مسجد چل پڑے انہوں نے ایک کونے میں شیولنگ کی ستاپنا بھی کی اب وہاں آنے والا ہر شد دھالو اس شیولنگ پر بھی متھا ٹیکتا ایک دن ایک بھکت سائن بابا کے آشرم میں اگی گھاس ہڑا رہا تھا تب ہی ایک ناغ نے اسے کاٹ لیا شور مچ گیا بابا نے دیکھا کہ ناغ ایک بل میں گز گیا ہے بابا بولے واہ پربو تیری لیلا جو دوسروں کو مارتا پھرتا ہے آج خود ہی موت کے موہ میں چلا گیا ہے یہ بل نیولے کا ہے اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا پھر بابا نے اس بھکت کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اتر جا اتر جا اور زہر اوپر جانے کی بجائے نیچے جانے لگا اور فرش پر نیلے رنگ کی بوندیں ٹبکنے لگی تھوڑی تیر میں بھکت ٹھیک ہو کر اٹھ بیٹھا دمولکر روز بابا کے لیے کھانا لے کر آتا ایک دن بابا نے اسے کہا تم روز کھانا مت لائے کرو میں کسی ایک پر بوجھ نہیں بننا چاہتا یہ کہہ کر بابا نے دمولکر کا لائے کھانا سب ہی کھمبار دیا سب کا پیٹ بھر گیا پر کھانا ابھی بھی بچا تھا بابا نے دمولکر کو نام دیا مار جس کا مطلب ہے دوسروں کی چنتہ کرنے والا یہ بابا کی چڑنوں بھی گر گیا بابا نے اسے کندوں سے لگایا اور کہا آج تمہارا نیا جنم ہوا ہے دمولکر نے پوچھا انسانی سنسار میں کتنے جنم لیتا ہے بابا نے کہا انسان ایک ہی جنم میں سینکڑوں پار مرتا ہے سینکڑوں پار جنم لیتا ہے جب کوئی جھونٹ بولتا ہے تو وہ مرتا ہے اور جب وہ سچ بولتا ہے تو وہ جنم لیتا ہے بابا کے بھاکت اکثر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھرمگیان کیا ہے اس پر وہ ہنسکر انہیں سمجھاتے من، بدھی اور ہنکار کو بس میں رکھنے والا ہی بھرمگیان پرابت کر سکتا ہے بھرمگیان کے لیے کچھ اچھاں آوشک ہیں پاپ سے گھرنا ایشور سے پریم موہ مائیہ کا تیاغ شد آچرن اندریوں پر وش لوب کا تیاغ گرو گیان مکتی کی اچھا گرو سیوہ پرابو کرپا اور ٹیاک کی بھاؤنا انسان اپنے کرم اور آچرن کے ذریعے ہی بھرمگیان پرابت کر سکتا ہے اللہ مالک ہے بابا میں احمد آباد کا ویپاری ہوں میرا نام روشن ہے میرے پاس ایشور کا دیا سب کچھ ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو اب کیا چاہتے ہو میری اچھا ہے کہ مجھے بھرمگیان مل جائے میرا پرلوک سدھر جائے گا جیسی پرابو کی اچھا بیٹھ جاؤ بابا مجھے بھرم درشن کرا دیجئے ابھی تک بھرمگیان کی بات کر رہے تھے اب بھرم درشن کرنا چاہتے ہو ہر گھٹنا پرابو کی لیلا ہے تاتیا تاتیا جاؤ راجو بنیے سے سو روپیہ ادھار مانگلا تاتیا حیران تھا کہ جس بابا نے آج تک ایک بھی پیسہ نہیں مانگا وہ سو روپیے کیوں مانگا رہے ہیں تاتیا اسی سمجھ چلا گیا تھوڑی دیر میں ہاپتہ ہوا آیا اور بولا کہ راجو تو دکان پر نہیں ہے اس پر بابا نے کہا ٹھیک ہے رامدھن سے ہی لے آؤ تاتیا تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا اور بولا کہ رامدھن بھی نہیں ہے اپنے رشتیدار کے پاس گیا ہے روشن سیٹھ ہی تماشا دیکھ رہا تھا بابا نے سیٹھ سے کہا جاؤ باہر جا کر پرساد لے لو سیٹھ نے کہا میں کھانا کھا کر آیا ہوں مجھے تو برمدھرشن کرا دی جی اس دن برسپتی وار کا دیم تھا پرساد لینے کے بعد بھکتوں نے بابا کی پالکی نکالی سبھی بھکت ترہ ترہ کے باجے بجا رہے تھے یہ پالکی آج بھی ہر برسپتی وار کو شریڈی میں نکالی جاتی ہے وہ سیٹھ پیٹھا سوچ رہا تھا کہ بابا اسے برمدھرشن کرا دیں تو وہ جا کر اپنے کاروبار میں لگے بابا کی پالکی اور رت واپس آنے پر اس نے پھر بابا سے نیویتن کیا کہ بابا اسے برمدھرشن کرا دیں تم برمدھرشن کے پاتر نہیں ہو کیونکہ تم نے جیب میں سو سو کے پچاس نوٹ بھر رکھے ہیں پھر بھی میں جب تاتیا کو سو روپے لینے کیلئے بار بار بھیج رہا تھا تو تم نے اپنی جیب سے پیسے نہیں نکالے بینہ دیاک کے کبھی برم گیاں نہیں مل سکتا روشن سیٹ کو سمجھا گیا بابا نے جو گیان اسے دیا اس سے اس کی آنکھیں کھل گئیں وہ ہمیشہ کے لیے بابا کا بھکت بن گیا بابا کے بھکتوں میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی برابر کی تعداد میں تھے ایک غریب مسلمان نور محمد بھی ان کا بھکت تھا وہ بابا کے دربار میں روز حاضری دیتا تھا ایک دن اس نے بابا سے کہا کہ میری موت قریب آ رہی ہے میں اپنا مسلمان ہونے کا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں اور حضر پر جانا چاہتا ہوں پر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بتائیے میری مکتی کیسے ہوگی بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے دیکھا کہ وہ مکہ کے درشن کر رہا ہے نور محمد گد گد ہو گیا اور بابا کی ججے کار کرنے لگا اس کا پریوار بابا کا پکا بھکت ہو گیا اسی طرح ان کا ایک اور بھکت تھا اجی بل پورے اس کی کریانے کی دکان تھی وہ گنگا دھام کی یاترہ پر جانا چاہتا تھا بابا نے اسے کہا چنتہ مت کرو تمہارے اچھا پوری ہوگی جیسے ہی وہ دکان پر پہنچا گراہکوں کی بھیڑ نے اسے کھیر لیا اس کی بکری اچھی ہونے لگی وہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ گنگا دھام گیا اور جلدی ہی واپس آ گیا پر پیسے کمانے میں وہ اس قدر ویست ہوا کہ بابا کے درشنوں کے لیے آنا بند کر دیا ایک دن بابا سویم اس کی خبر لینے دکان پر گئے اسے دو تین آوازیں دیں پر اس نے انسنا کر دیا بابا لوٹ آئے اجھے دکان بڑھا کر گھر کی اور چلا راستے میں بھیکاریوں کو بھی وہ دودھکارتا ہوا چلا اگلے دن اس نے دکان کھولی تو گراہک نہیں تھے دیرے دیرے اس کی حالت بگڑنے لگی ایک سمیہ کی روٹی کا جگار کرنا بھی مشکل ہو گیا جو لوگ اسے عزت دیتے تھے وہ اوے ابے کہہ کر باتیں کرنے لگے اس کی پتنی نے کہا چلو بابا کے دربار چلے ایک سمیہ کی روٹی تو مل ہی جائے گی بابا نے پرشاد باتنا شروع کیا اجھے بابا کو دیکھتے ہی ان کے چڑنوں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا بابا نے اس کے سر پر ہاتھ لگ کر آشروات دیا اس کے اچھے دن پھر لوٹ آئے اس نے قسم کھائی کہ وہ کبھی یہ اہنکار نہیں کرے گا اور دین دکھیوں کی مدد سے مو نہیں موڑے گا ماں 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 آج دیپا والی ہے پر گاؤں کے بنیوں نے آشی کے دن ایسی اکھٹیا شرارت سوچی ہے کہ کیا بتاؤں آرے کیا ہوا بیٹا تاتیا سب نے آپس میں ایکہ کر لیا ہے کہ اس بار بابا دیوں کے لیے تیل مانگنے آئیں گے تو انہیں تیل نہیں دیں گے ایسا انہوں نے چان بچ کر کیا ہے تاکہ وقت آنے پر وہ ثابت کر سکے کہ سائن بابا مسلمان ہے اسی کارن دیوالی نہیں مناتے آن اب کیا ہوگا ماں تو فکر کیوں کرتا ہے سائن کی مہیمہ سائن ہی جانے آچھا ماں میں بابا کے پاس جاتا ہوں ٹھیک آؤ تاتیا آج تو دیپاولی کا دن ہے پھر آج اداس کیوں ہو بابا مجھے پتا چلا ہے کہ سبھی دکانداروں نے آپ کو دیوں کے لیے تیل دینے سے منا کر دیا ہے جیسی ان کی اچھا تو ایسا کر جی بابا پاس کے گاؤں چلا جا اور وہاں کے دکانداروں سے تیل مانگ لے اچھا بابا میں فوراں جاتا ہوں کمال ہے یہاں کے دکانداروں نے بھی تیل دینے سے منا کر دیا اب کیا سوچ رہے ہو بھائی اس گاؤں سے بھی تمہیں کوئی تیل نہیں دے گا ارے جب تمہیں تمہارے گاؤں والوں نے نہیں تیل دیا تو یہاں والے کیوں دیں گے اب خالی ہاتھ واپس جانا کیا اچھا لگے گا پر پر میں کیا کروں کوئی بھی دکاندار تیل دے کر راضی نہیں ہاں چلتا ہوں بابا کو تو بتانا ہی پڑے گا یہ کیا دوار کا مائی مسے تو دیوں سے جگمگا رہی ہے اتنی روشنی تو پورے شیلڈی میں نہیں ہے جتنی دوار کا مائی مسجد میں بابا 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 یہ کیا آ گیا تاتیا ہاں بابا پر پاڑوس کے گاؤں والوں نے بھی تیل دینے سے منہ کر دیا مجھے پتا تھا کہ وہ ایسا ہی کریں گے پھر بھی میں نے تجھے بھیجا تاکہ کہیں کوئی کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس آ جاتے وہ تو ٹھیک ہے بابا پر جب کسی نے تیل نہیں دیا تو پھر یہ یہ دیوں کی روشنی کیسے بابا جیسے پربو کی اچھا ہو ویسا ہی ہوتا ہے میں نے سوچھ پانی دیوں میں بھرا اور انہیں میں جود بھیگو کر شیو کا نام لے کر جلا دی پانی پربو کی مائی سے وہ جل پڑی اور دیکھو روشنی ہو گئی کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا یہ دیب جلتے ہوئے ہاں بابا بہت اچھے لگ رہے ہیں ہب ہب سسمو دھنے ہیں بابا دھنے ہیں اللہ مالک ہے ایسے تیسا ہی بابا سب دھرموں کی جوتی اپنے اندر سموئے سب کو آشروات دینے والے سب کا کلیان کرنے والے لوگ کلیان کی ایسی ہی ایک گھٹنا اور بھی ہے شرنی میں ایک بار حیجہ پھیل گیا میرا بیٹا ہائے میرا بیٹا میری تو کوکھی اجڑ گئی کوئی میرا بچہ لوٹا دو میرا بچہ کاؤں کے لوگ ہائزی کی مار سے ٹھوٹ رہے تھے کئی گھروں کے چراغ بچ چکے تھے پر ایسے میں بھی بابا کے پرتی دویش رکھنے والے کاؤں کے پندیت پرویت اور وید وشونات پند اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے تھے اور دوائی کے دام بڑا چڑھا کر وصول کر رہے تھے یہ کیا بیٹ جی اتنی سی دوائی کے اتنے پیسے ارے تو یہ دوائی ہے کوئی بھبوت نہیں کی لکڑی جلائی اور مفت میں تیار اس میں کئی طرح کی جڑی بوڑیاں ڈلتی ہیں جو بڑی مشکل سے ملتی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر لانی پڑتی ہیں دام لگتے ہیں اس میں دام ہاں تجھے نہیں چاہیے تو رہنے دے جہاں اتنے مر گئے وہاں ایک تیرا پتی یہ مر جائے گا تو کیا ہو جائے گا نہیں نہیں ایسا مت کہی ہے انہیں تو ہر حال میں بچانا میرا فرض ہے آپ جتنا کہیں گے میں اتنے یہ دام دوں گی وید کی منمانی قیمت چکا کر گاہوں کے لوگ دوائی لے رہے تھے پر حیزے کا پرکوب پڑھتا ہی جا رہا تھا وید وشونات پنت نے اس کا فائدہ اٹھایا پر حیزہ ہوا ہے کل اور دیکھنا کیا کیا ہوگا کیا کہتے ہو بہت جی ٹھیک کہتا ہوں اگر گاؤں کو بچانا ہے تو سائن کو گاؤں سے نکال دو جب وہ اس گاؤں میں آیا تھا مجھے تو تب ہی شک ہوا تھا کہ اب ضرور گاؤں میں کوئی نہ کوئی مہا ماری آئے گی اور دیکھ لو میرا شک ٹھیک ہی نکلا ہاں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا گاؤں کو بچانا ہے تو اسے فورا نکال دو نہیں نہیں ہم بابا کو نہیں نکالیں گے تمہارا کیا بھروزہ تم دوائی کے دام اور بڑھا دو گے جب تک تمہاری دوائی فائدہ نہیں کرے گی ہم سائن کو نہیں نکالیں گے دوائی میں کچھ ہوتا تو فائدہ کرتی وہ تو وید کی نیت کی طرح ہی خراب اور برا کرنے والی تھے انہوں نے روگیوں کو ویبھوٹی چٹانے کی سلا دی بابا کی ویبھوٹی کا ایسا چمتکار تھا جس کو بھی یہ چٹائی جاتی وہ ترنت اٹھ کر بیٹھ جاتا وید کی دوائی جس کو دی جاتی اس کی حالت اور بھی مگر جاتی سنو جی کیوں نہ ہم بھی اپنے بیٹے کو بابا کے پاس لے چلیں ان کی ویبھوٹی سے یہ بھی اچھا ہو جائے گا ارے جب وید کی دوائی سے اچھا نہیں ہوا تو پھر اس بھبوٹی سے کیا اچھا ہو جائے گا میں یہ سب نہیں مانتا جو سامنے پرتکش نظر آ رہا ہے اسے نہیں مانتے اور اپنے دیماغ میں جو بات بٹھائی ہوئی ہے جس کا کوئی آدھار نہیں ہے اسے مان رہے ہو میں تو اپنے بیٹے کو بابا کے پاس لے کے جا رہی ہوں جو بھی بابا کی شرن میں آتا ٹھیک ہو جاتا ہے جب پروہیت کو پتا چلا کہ وہ اپنی یوجنا میں ناکام ہو رہا ہے تو وہ سائن بابا کے بارے میں اور بھی الٹا سیدھا کہنے لگا پر اب گاؤں والوں کو اس کی اصلیت سمجھ آ گئی تھی وہ اس کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیتے سائن بھگت آئے اور ان سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ہمیں دیجئے ہم پیچھ دیتے ہیں پر بابا نے منہ کر دیا کافی دیر تک بابا کیوں پیچھتے رہے دوپیہر کو جب پرساد بٹھنے لگا تو بابا نے سب کو پیسے ہوئے آٹے کی پڑیا دیتے ہوئے کہا اسے اپنے گھر کے چاروں اور چھڑک دینا اس سے گھر میں حیزہ نہیں آئے گا اور جو بیمار ہیں انہیں ویبوتی چٹاتے رہنا بابا کا چمتکار لوگوں کے ایسا کرتے ہی گاؤں سے حیزے کا نام و نشان تک مٹ گیا اب تو روزانہ صبح بابا کی توارکہ مائی مسجد کے باہر پھر لگ جاتی بابا سبھی کو پیار سے لائن میں بٹھاتے اپنا آشروات دیتے انہیں ویبوتی اور آٹا دیتے اس طرح جو بھی بیماری آنے والے کو ہوتی وہ دور ہو جاتی بابا کے پاس دور دور سے لوگ آنے لگے ان کے پاس آنے والے سیفکوں میں ایک دھاندو بھی تھا جو بابا کے آشرم میں سیوہ کرتا ایک دن اس نے بابا سے کہا بابا بابا میں بہت پریشان ہوں بابا میری ماں اندھی ہے میری بیوی پچھلے تین سالوں سے بیمار ہے اور میرا بھائی اپاہیز ہے بابا چل پھر نہیں سکتا کچھ سمجھ نہیں آتا بابا اتنے دکھ ہے کہ میں گھبرا گیا ہوں بابا گھبرا مدھان دو دکھ تو وہ امرت ہے جس میں انسان کے پاپ دھلتے ہیں تو آپ ہی رہا دکھائیے نا میرے سائیں میں کیا کروں تم یہ ویبوتی لے جاؤ اس ویبوتی کو ماں کی آنکھوں میں بیوی کے موں میں اور بھائی کے پاؤں اور ہاتھوں میں لگا دینا آگے اللہ مالک ہے دھاندو نے ویبوتی لی شردہ پورپک سر چکایا اور گھر آ گیا آتے ہی سب سے پہلے اس نے ویبوتی اپنی بیوی کے موں میں ڈالی ماں کی آنکھیں کھول کر اس میں سرمی کی طرحیں لگا دی اور بھائی کے ہاتھوں اور پیروں میں ملنے لگا ابھی وہ بھائی کی سیوہ کری رہا تھا کہ بیوی بودھ بودھائی اور پانی مانگنے لگی دھاندو نے ایک گلاس پانی لیا اور اس میں تھوڑی ویبوتی ملا کر اسے پلا دیا بیوی ایسی اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو تب ہی ماں نے بھی دھاندو کو آواز دی کہ بیٹا ادھر آ دیکھ مجھے سب صاف دکھائی دے رہا ہے دھاندو نے یہ سنا تو بابا کو منی من دھنے واد دینے لگا وہ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک رہے تھے تب ہی اس کا بھائی آ کر بولا بھائیہ میں باہر کھیلنے جا رہا ہوں اور بابی آپ کو اندر بلا رہی ہے دھاندو کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اپنے پیاروں پر کھڑا ہو کر بھاگنے لگا اے سنو ادھر شیڑی میں ہم نے سنا کہ کوئی فاکیر بھابود دے کر ماری جو کو ٹھیک کہت رہا ہے کہاں رہتا ہے وہ یہی دوار کا مائی مزد میں پر مریض کہاں ہے ہم ہی مریض ہے وہاں سامنے ان کا دربار لگا ہے وہیں چلے جاؤ تمہارا کلیان ہوگا ٹھیک ہے روہرڈ بابا کے دربار آ گیا بابا کے دربار آ کر اسے سکون بھری شانتی ملی وہ کافی دیر بابا کی شرن میں بیٹھا پر بابا نے کوئی دھیار نہیں دیا بابا دربار میں بیٹھے بختوں کو اشارہ کر پلاتے رہے اور انہیں بھبود دیتے رہے روہرڈ یہ دیکھ کر کھیجنے لگا اس نے بابا کو کئی بار بلایا پر بابا دوسرے مریضوں کو دیکھتے رہے اس پر روہرڈ کو بہت گصہ آیا خر وہ بھدھ بھدھاتا ہوا چلا گیا اس کے من میں اشان تھی گھرنا اور کروڈ کی بھامنا تھی جس کے کارن وہ کار ٹھیک سے نہیں چلا سکا اس کی کار ایک پیر سے ٹکرا گئی اور اسے کچھ چوٹے بھی آئیں رات کو جب وہ سویا تو سائیں بابا کو سر کے پاس کھڑا پایا بابا نے اسے پھر سے دربار میں آنے کو کہا صبح ہوتے ہی روبرٹ کار میں بیٹھا اور بابا کی دربار میں پہنچ گیا سائیں بابا کی جے سائیں بابا کی جے سائیں بابا کی جے میں پھر آ گیا بابا آپ نے آرڈر کیا اور میں چلا آیا ہا 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 میں جانتا ہوں روبرٹ کہ کل تمہارے من میں بہت غصہ تھا کل جب تم یہاں آئے تو مجھے تمہارے سر پر موت صاف نظر آ رہی تھی اس لئے میں نے تمہیں یہاں روکی رکھا اگر میں تمہیں ترند بھیج دیتا تو تمہاری مردیو نشیت تھی پھر تم کھیج کر گھنہ وشوٹ کر چلے گئے اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہیں کچھ چوٹے لگیں بابا ہم کو اپنی شرن میں لے لو بابا سائن بابا کے دروار میں کوئی چھوٹا نہیں تھا کوئی بڑا نہیں تھا سب برابر کے ہر دھرم کے ہر پنت کے لوگ ان کے ششے تھے جب بھی بھکت ان سے ان کا دھرم پوچھتے تو وہ ہس کر یہی کہتے ہیں میں تو انسان ہوں انسانیت ہی سب سے بڑا دھرم ہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی یا اور کسی بھی دھرم کو ماننے والے ہوں میں ان سب ہی کا ہوں وہ سب ہی میرے ہیں تم جب بھی مجھے دیکھوگے مجھ میں اپنے ایشت کی چھوی پاؤگی سب کا مالک ایک سب ہی راستے اسی اشور تک لے جاتے ہیں ہر انسان کو اپنا سمجھو سب سے پریم کرو یہی دھرم ہے جب سے شینی میں سائیں کے قدم پڑے تھے وہاں کے لوگوں کا سواستے اچھا رہنے لگا تھا اب گاؤں کا پروہیت انہیں بھوت پریت کا ڈر دکھلا کر لوٹ نہیں سکتا تھا اس لیے وہ منی من ایک دن بابا کو کوستا رہتا تھا پر گاؤں والے خوش تھے کہ بابا کے عاشرواز سے ان کے گاؤں میں شانتی اور خوشالی ہا گئی ہے ایک دن دھونی چل رہی تھی بھگ پاسی بیٹھے تھے خچانک بابا نے اپنا ہاتھ دھونی میں ڈال دیا یہ کیا یہ کیا بابا یہ کیا کر رہے ہو یہ ایسا کیوں کیا میرے سائیں بابا آپ کا پورا ہاتھ چلنے کو ہے آپ نے یہ ہاتھ دھونی میں کیوں رہ رکھا ہے بابا تاتیا تم تو جانتے ہو گاؤں کے باہر لکشمی رہتی ہے ہاں بابا وہی نا جس کا پتی دیکھ نہیں سکتا ہاں وہی اس کا پتی پلنگ سے گر گیا ہے وہ اس کی آواز سن کر اس کے پاس چلی گئی ہے اور اپنے بچے کو جلتے چولے کے پاس لٹا گئی ہے بابا بچہ لڑک کر چولے میں چلا گیا ہے میں بچے کا کشت اپنے اوپر لے کر اسے بچا رہا ہوں دھنے ہو میرے سائیں دھنے ہو بھکتوں نے گاؤں کے باہر جا کر دیکھا بچہ بھی اتنا ہی جلا تھا جتنا کی بابا کا ہاتھ کہتے ہیں کہ بابا کے ہاتھ پر جلنے کے نشان کافی سمیہ تک رہے اور بھکت اسے دیکھتے بھی رہے بابا کی ایک بھکتن دھنی کچھ روک سے پیوری تھی وہ ہر روز بابا کے لیے دھونی تیار کر دی رات کو وہ بابا کے پاؤں دباتی ان کے لیے جو کھانا آتا اسے تھالی میں سجا کر بڑے ہی سنے سے انہیں دیتی آشرم کے باقی سب ہی بھک دھنی سے نفرت کر دیتے بابا یہ سمجھ جاتے اور بس ہس دیتے ایک دن وہ دھنی سے بولے کیوں دھنی تم نہیں چاہتی کہ یہ روک ٹھیک ہو جائے یہ تو تب ہی ٹھیک ہو سکتا ہے جب آپ کا آشیرواد ہو ٹھیک ہے جیسی ہری اچھا اس کے بعد جب دھنی رات کو سو جاتی تو بابا چپ چاہت اس کے اوپر اپنی ویبوتی چھڑک دیتے ویبوتی نے اپنا چمتکار دکھلایا ساتھ میں دن جب دھنی سو کر اٹھی تو پوری طرح ٹھیک ہو چکی تھی اب کوئی بھی بھک اس سے نفرت نہیں کرتا تھا جو بھک پہلے اس سے پرساد نہیں لیتے تھے اب بڑے سنے سے پرساد لے کر کھانے لگے سائیں کے بھکتوں میں ہر دھرم اور پنتھ کے لوگ شامل ہو چکے تھے اور آج بھی پوری دنیا میں الگ الگ دھرموں اور پنتھوں کو ماننے والے لوگ ان کا آشروات حاصل کرتے ہیں شیڑی میں بابا سبھی دھرموں کے تحار مناتے تھے سبھی تحاروں پر بابا دنگل کا وشیش روپ سے آئوجن کرتے تھے اس میں شیڑی کے علاوہ پانس کے گاؤں کے پہلوانوں کو بھی بھلایا چاہتا تھا جیتنے والوں کو بابا انعام دیتے بابا اپواس کے ورودی تھے بابا سویم بھی کبھی ورکت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی بھکتوں کو ورکت رکھنے کی سالہ دیتے تھے ان کا کہنا تھا کہ پربو کی پراتھنا کے لیے تو من صاف ہونا چاہیے اور شریف سوست ہونا چاہیے سچے من سے پربو بھکتی کرنے پر ہی پھل پرابت ہوتا ہے کسی کو کشت پہنچانا باب ہے 28 ستمبر 1918 کو بابا کو معمولی سا بخار آ گیا اور وہ بخار لگاتار بڑھنے لگا بخار بڑھنے کے ساتھ ہی بابا کا بھوجن بھی کم ہوتا چلا گیا تین دن بعد بابا نے بھوجن کا پوری طرح تیاق کر دیا بابا کا شریف دن پرتی دن کمزور ہونے لگا بابا کی حالت دیکھ کر تاتیا رونے لگا ماں دیکھو بابا کو کیا ہو رہا ہے ان کی حالت لگاتار کمیر ہوتی جا رہی ہے ماں بیٹا سائیں کی لیلہ سائیں ہی جانے بھکتوں کو اچانک یاد آیا کہ کئی سال پہلے بابا نے بیجا کو کہا تھا کہ تیرے تاتیا کا کبھی کچھ نہیں بکڑے گا پر بھکتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج بابا تاتیا کو اپنا ہی جیون سمرپت کرنے جا رہے تھے بھکت ان سے اپواس توڑنے کو کہتے ترہ ترہ کے سوال کرتے پر وہ کوئی جواب نہیں دیتے بس مسکرہ دیتے بابا کے تین پریے بھکت تھے تاتیا کدالیا پتی اور لکشمی بائیں لاتری کے سامنے بابا کے سامنے مسجد میں بس یہی تینوں جا سکتے تھے بابا کو بھوجن چھوڑے کافی دن ہو گئے تھے پندرہ اکٹوبر کنتو پہر کے سامنے لکشمی بابا کے سامنے بیٹھ گئے لکشمی بڑے زور سے بھوک لگی ہے میں ابھی کھانا لاتی ہوں سائی لکشمی بھاگی بھاگی گئی اور کھانا لے کر آئی اور بابا کے سامنے رکھ دیا تب ہی بابا گئے کتہ ان کے سامنے آیا انہوں نے روٹی اس کے سامنے ڈالی اور آنکھیں بند کر لی تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی یہ کیا بابا ہم نے روٹی کیوں نہیں گئی اس کتے نے روٹی کھائی تیرا اشیرواد ہے کہ تم پورا جیون سکھ اور سمردھی سے بھرپور رہو لو یہ سکھے رکھ لو یہ کیا بابا یہ یہ پانچ روپے کس لیے شانت رہو یہ لو یہ چار سکھے اور رکھ لو بابا نے لکشمی کو پہلے پانچ اور پھر چار کل نو روپے دیے لکشمی اس کا ہرث سوچتی رہی کافی سمیے بعد لکشمی کو سمجھ آیا کہ نو انکھ نو بھکتی ویدیا کا سوچک ہے نو ویدیا کا پورا پریش ہے شریمت بھگوت گیتہ پران کے پانچ میں ادھیائے کے سات میں اسکند اور تیس میں شلوک میں آتا ہے بابا نے ایک مہان ادھیات میں گیان لکشمی کو دیا اس گیان کا رہصے تھا کہ کسی کی بھی بھاونہوں کو کسٹ پہنچائے بینا سفلتہ پوروت جیون کیاپن کیا جا سکتا ہے بابا کی حالت بگرتی جا رہی تھی ان کے سمادھی لینے کا سمیں آ چکا تھا پر وہ اپنے بھکتوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے انہوں نے بھکتوں سے کہا کہ سبھی جا کر بھوجن کریں اور وہ ایک آنت میں رہنا چاہتے ہیں سبھی بھکت بھرے من سے بابا کا آدیش مانتے کھانا کھانے چلے گئے تب ہی ایک بچہ وہاں آیا اور بابا کے پتھر سے کھیلنے لگا اس پتھر کو بابا ہمیشہ اپنے پاس سمال کر رکھتے تھے اچانک پتھر اس بچے کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا جب بچے کی ماں اسے مارنے لگی تو بابا نے اشارے سے اسے روک دیا اسے مت مارو یہ تو میرے لیے اپہار لایا ہے بابا اسے لے کر اپنے پریہ نیم کے نیچے جا کر بیٹھ گئے سبھی بھکت باہر شاند بھاو سے بھوچن کر رہے تھے اٹھارہ اکٹوبر انیس سو اٹھارہ کو دو بج کر تیس منٹ پر بابا کا نشور شریر خواہ میں ویلین ہو چکا تھا اس دن کا بھی اپنا مہت ہو تھا اس دن دشیرہ بھی تھا اور محرم بھی بابا کا شریر ویلین ہو کر سویم پار بھرم پرمیشور بن چکا تھا بابا نے مہا سمادھی لے لی پر وہ سب جگہ ہیں سب کے ساتھ ہیں جو ان کی اور ایک قدم بڑھاتا ہے اس کی اور وہ دس قدم بڑھاتے ہیں شریڈی میں ان کا آشروات لینے ان کے بھکت آج بھی لاکھوں کی سنکھیا میں آتے رہتے ہیں پتا جی میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے پتا جی کی وہاں سائیں بابا کے گیارہ وچن لکھے ہیں وہ کیا ہے پتا جی ہاں بیٹھی سائیں کے وہ گیارہ وچن بھکتوں کو رہا دکھاتے ہیں انہیں سنتوش پردان کرتے ہیں وہ گیارہ وچن اس طرح سے ہیں شریڈی کی پاون بھومی پر پاون رکھے گا جو بھی کوئی تتشن اس کے مٹ جائیں گے سبھی اپائے ہو جو بھی کوئی سمادھی کی سیڑھی چڑھے گا جو میری مٹے دکھ دردر اور چنتائیں ساری گیا چھوڑ اس دے کو کنٹو پھر بھی دوڑوں گا نچ بھکت کی ہے تو پھر بھی منو کامنا سدھی کا یہ میری سمادھی رکھو اس پر وشواس اور دڑھ پودھی نتیہوں جیویت میں یہ ہے اکچھرانش ستیا نتیلو پرچیدی نسوان بھوا میری شرن میں آکے کوئی گیا ہو خالی ایسا مجھے بتا دو کوئی ایک سوالی بھجے گا جو مجھ کو جس بھاؤں میں پاؤں گا اس کو میں اس بھاؤں میں تمہارا یہ سب بھار ڈھوگا میں نئی اس میں سنشے یہ وچن ستیا میرا ملے گی مدد یہاں سب کو ہی جانا ملے گا وہی اس کو جو جو بھی مانگی ہو گیا ہو میرا جو تن من وچن سے رڑیوں میں اس کا سرودا ہی کئی سائیں وہ ہی ہوا دھنے دھنے ہوا جو وننن مجھ میں ابنہ آؤ بیٹی ہم بھی سائیں کے سامنے نت مستخل کر ان کا آشیرواد لے پرم برمہ پرمیشور شری سائنات مہراج کی جے ملے گا 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 ملے گا